اسلام علیکم دوستو چار اپریل انیس سو اناسی ظلفقار علی بھٹو کو حاسی دے دی گئے لیکن چار اپریل انیس سو اناسی کے اخبارات میں صبح ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی سے مترل کوئی خبر شایع نہ کی گئی بلکہ یہ خبر لگائی گئی کہ ان کی پھانسی کسیمی وقت متوقع ہے جبکہ حقیقہ یہ تھی کہ چار اپریل کے دن ان کو دفن کیا جا رہا تھا اور ان کی لاش لارزانہ پہنچ چکی تھی ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بہت سے دعوے ان کے لوائے کی طرف سے سامنے آئے جن میں خاص طور پر بے رذیر بھٹو اور نصرت بھٹو شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ ظلفقار علی بھٹو کے ساتھ تشدد کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی اور انہیں پھانسی سے قبل ہی قتل کر دیا گیا تھا اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے اس ویڈیو میں اسی بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن دوسری جانم کرنر رفی الدین جو کہ ظلفقار علی بھٹو کے ساتھ آخری وقت تک جیل میں رہے ان کا کہنا تھا کہ ظلفقار علی بھٹو کے ساتھ کسی قسم کا تشدد روان نہیں کیا گیا لیکن یہ بات وہ بھی مانتے ہیں کہ ظلفقار علی بھٹو کو آخری وقت سٹریچر پر لے کے جانا پڑا تاکہ انہیں پھانسی دی جاؤ سکے کیونکہ وہ چلنے کے قابل نہیں تھے کیا وجہ تھی کہ ظلفقار علی بھٹو کو سٹریچر پر لے کے جانا پڑا ان تمام سوالات کے جوابات ہم اسی ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں دوستو ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی کے متعلق جرزیو اللہ کے کہتے تھے کہ وہ بھٹو کے بارے میں عدالتی فیصلے پر عمل درامت کر کے قانون کی بالا دستی قائم کریں گے لیکن جن ججوں نے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ دیا انہی میں سے ایک جج جسٹس نسین بھسن شاہ نے اپنی کتاب پہ یہ اطراف کیا کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی بھٹو کے عدالتی قتل سے پاکستان کی روح پر ایسے زخم لگے ہیں جو کئی دہائیاں گزر جانے کے باوریت مرتبین نہیں جب بھی کسی سیاستدار کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو اس کے حامیس سکرات کو یاد کرتے ہیں یا بھٹو کو یاد کرتے ہیں زلفقار علی بھٹو کی ساتھ آخری دن تک جیل میں ڈیوٹی دینے والے قرنر رفیو دین اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 تن میں لکھتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ چیف جسٹس پنجاب ڈھائی کورٹ مولوی مشتاق صاحب نے زلفقار علی بھٹو کی موت کے پڑھوانے پر دستخط کرنے پر نارضا مدی زائد کی اس کے مطابق انہیں تین اپریل رات دو بجے پھانسی لگانا تھی اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ سپری ڈنٹر جیل اپنا استیاری حد استعمال کرے گا اور مجرموں کو الگ الگ وقت میں پھانسی لگائے گا مگر حقام بالا نے جب یہ انہیں یاد دلائیا کہ یہ فیصلہ تو ان کا اپنا ہے اور اصل مجرم یہ پھانسی لگایا جا رہا ہے تو انہوں نے مجبوراً صرف بھٹو صاحب کے موت کے پروانے پر دستخط کیے اس طرح صرف بھٹو صاحب کی موت کا پروانہ راولپنڈی جیل میں دو اپریل کو ایک بجے بعد دوپیر وصول ہوا اور بھٹو صاحب کو تین اپریل انیس سو اناسی رات دو بجے پھانسی لگانے کے تمام کاروائی شروع کر دی گئے دوستو ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی دراصل کیا معاملہ تھی اس حوالے سے ہم آگے چل کر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم ان دعوے پر نظر ڈالتے ہیں جن کے مطابق ظلفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دی گئی بلکہ انہیں تشدد کا نشانہ بڑھایا گیا اس حوالے سے ظلفقار علی بھٹو کی اہلیہ نصرد بھٹو اور بے نظیر بھٹو ان کے بیانات قابل غور ہیں ان کے کب ان کے بیانات اس لیے بھی قابل غور ہیں کیونکہ ظلفقار علی بھٹو کی سب سے قریبی ترین رشتہ دار یہی لوگ تھیں ظلفقار علی بھٹو کے بارے میں بے نظیر بھٹو یہ کہتی تھی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا بیگم نصرد بھٹو نے روز رامہ جنگ کیلئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ظلفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا لیکن ان کی گردن نہیں ٹوٹی ہوئی تھی اور نہ ہی گردن پر پھانسی کیا کوئی نشان تھا یہ انٹرویو جی این موہل کی بیگم نصرد بھٹو کے بارے میں کتاب مادرے جمہوریت میں شامل ہے انیس سو بانوے میں بیگم صاحبہ کا یہ انٹرویو شایع ہوا اور اس زمانے میں صادق جعفری کی کتاب واز بھٹو کیلڈ بیفور ہینگ تو کوئی کیا پھانسی سے پہلے ہی مار دیا گیا تھا شایع ہوئی اس کتاب میں ظلفقار علی بھٹو کی نماز جنازہ پڑھانے والے مولوی محمود احمد بھٹو اور بھٹو خاندار کے ایک ملازم عبدالقیوم تنولیس میں تیسے کئی اینی شاہدین کے بیانات شامل ہیں جنسا دعویٰ تھا کہ ظلفقار علی بھٹو کی گردن سلامت تھی اور پھانسی کا کوئی نشان نہیں تھا انیس سوناسی میں برگیڈیر تفضل حسین صدیقی آئی ایس پی آر کے سربراہ تھے انہوں نے اپنے ایک نوجوان نفسر کپٹن سولت رضا کو ایک فلم ایڈیٹنگ کے لیے دی جس میں بھٹو صاحب کا جست خاکی نظر آ رہا تھا سولت رضا برگیڈیر بن کے ریٹائر ہو دونوں نے ایک اپنے کالم میں لکھا کہ یہ غسلیں بیت سے پہلے کا مذر تھا اس کالم میں برگیڈیر سولت رضا نے لکھا کہ اللہ شاہد ہے کہ پھانسی کے شارٹ اس فلم میں شامل نہیں تھے ایڈیسنگ کے بعد یہ فلم بیجر جنرل مجیب الرحمان کے حوالے کر دی گئی ان تمام بیانات اور لوگوں کے مطابق ظلفقار علی بھٹو کو کسی قسم کی پھانسی نہیں دی گئی بلکہ انہیں تشدد کا نشانہ بڑھایا گیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی اور اس کو چوبارے کے لیے پھانسی کا دعویٰ کیا گیا تاکہ عوام کا پریشر روکا جا سکے دوسری جانب ظلفقار علی بھٹو کی سیکیورٹی انچار ترنر رفیر دین اس سے مختلف بیان دیتے ہیں کرر رفیر دین اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں لکھتے ہیں کہ ظلفقار علی بھٹو کی لاش کے بعد میں تصاویر بنانے کے لیے ایک فوٹوگرافر کو بلوایا گیا اس فوٹوگرافر نے جنرل زیاوالہ کی حکومت کے حکم بر ظلفقار علی بھٹو کی پشیدہ آزا کی تصاویر بنائیں کیونکہ جنرل زیاوالہ نے جیلوکام کو بتایا تھا کہ ظلفقار علی بھٹو کی ماں ہندو تھی جسے ان کے والد نے زبردستی اپنی بیوی بنایا تھا اور بھٹو صاحب کا اصلی نا لفتہ آرام تام کرر رفیر دین یہ گواہی دیتے ہیں کہ فوٹوگرافر نے بھٹو صاحب کے جسم کے درمیانے اس سے کی بہت نزدیک سے بھٹو لیے تو پتہ جلا کیونکہ اسلامی طریقے سے ختم ہوا تھا اتنا مجھے بتائیں کہ ان میں پراپر سرکمسیجن ہوا ہوا تھا مسلمانی طریقے سے اور وہ سچ نہیں تھا جو کچھ بھی بتائیں جلوکام علی بھٹو کی موت کی کئی دائیاں گزر گئیں لیکن ان کی موت آج بھی ایک آس ہے قرار رفیو دین نے لکھا کہ جب بھٹو کو پانسی دی گئی تو وہ بھو کر دال پر تھے ان کی وجہ سے ان پر کمزوری غالب تھی یہی وجہ تھی کہ ان کو سٹیچر بر لے کر پانسی گھاٹ کی طرف لے جایا گیا لہذا ان دعوے میں کوئی حقیقت نہیں کہ بھٹو پر کسی قسم کا تشدد کیا گیا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے دونوں جانب کا وقف آپ نے سامنے رکھا ہے اب اس میں کیا حقیقت ہے اس کا فیصلہ آپ پھوٹ کر سکتے ہیں ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی